بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالہ میری یوٹیوی فیملی امید ہے اللہ پاکی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیکٹو می چینل فیشن ٹیپس ویورس فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ایک ایسی ریمنڈی بنانے جا رہی ہوں جو ارجن کن ٹائٹننگ ماسک ہے تو اس ماسکیں بنانے کے لئے مجھے سب سے پہلے ایک کیلہ چاہیے آپ نے تھوڑا سا پکا ہوا کیلہ لینا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے کیلے کے پیک تو آپ نے کافی دیکھے ہوں گے لیکن جو میرا جو میتھیڈ ہے وہ بزرہ تھوڑا سا ہٹکے ہے اور آپ نے تقریباً اس طریقے سے کیلے کو لینا ہے ادھر میں تقریباً وان ٹیبل سپون میش ہوا کیلہ ایک بول میں ڈالوں گی اگر آپ اس ماسک کو ویک میں وان سے ٹو ٹائم یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے جو سکین کے اوپر اوپن پورز ہیں ان کا مسئلہ ہتم ہو جائے گا وہ مینیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے کیلہ لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے ویڈیو کے دیان کے ساتھ دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ میں اس کو پہلے کس طریقے سے بناتی ہوں اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں ادھر ہمیں چاہیے روز وارٹر پہلے آپ نے کیلے کو میش کرنا ہے تاکہ بلکل ایک کریمی فارم میں آجائے تو اس کو اندر روز وارٹر کو تھوڑا سا پہلے ڈال کے اس کو اور پتلا کرنا ہے اتنی دیر میں روز وارٹر ڈالنا ہے جب تک یہ اس کی کنسسٹینسی جو ہے نا وہ بلکل رنی ہو جائے روز وارٹر کو ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور اتنی دیر تک روز وارٹر ڈالتی جاؤں گی جب تک یہ ہمارے پاس بلکل ایک رنی فارم میں نہ آجائے ایسے فیل ہو جیسے کہ کوئی سیرم ہو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے نا یہ میں نے ایک بوٹل میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے پانی مٹی بلکل ہم نے نہ تھوڑی سی ڈال لی ہے اتنی سی پہلے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ملتانی مٹی جو ہے نا اچھے طریقے سے ساری اس کے اندر مکس ہو جائے یہ ہمارا اتنی فارم ہے اس میں ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ نے اپنی فیس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر جدھر بھی آپ کی جھوریاں ہیں اوپن پورز ہیں ان کو لگا لینا ہے اور دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے میں دس منٹ کے لیے چھوڑتی ہوں اس کو ایسے اس کیلے کے ماس میں یہ حاصل بات ہے کہ آپ نے کیلے کا جو یہ ماس بنا کے لگانا ہے اس کو بہت ہی پتلا کر لینا ہے آپ نے زیادہ تھک نہیں رکھنا اور جب بھی لگے گا تو ایسے لگے گا بس پانی ہی لگا ہوا کیلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہوا ہوگا اور جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے کم از کم ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو موں کو یا گردن کو جدھر بھی آپ نے اپلائی کیا ہوگا اور نارمنٹ پانی کے ساتھ دھولینا ہے میں ادھر آپ کو دوکھیں دکھاتی ہوں آپ اس کو ویک میں ون سے ٹو ٹائم یوز کریں اور آپ کو اس کے بہت اچھے طرح ملیں گے آپ ڈیلی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں